اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بہتی معلوماتی باتیں کریں گے اور وہ معلوماتی باتیں ہیں انسان کی صحت سے ریلیٹڈ کیونکہ انسان سب سے جو زیادہ اہم چیز انسان کی زندگی میں ہے وہ انسان کی صحت ہے اگر صحت ہوگی تو ہی انسان ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو چاہے وہ دین کی کامیابی ہو کیونکہ دین کی کامیابی کے لیے بھی صحت ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے حج کرنے کے لیے اور بھی جتنے بھی دینی کام ہے اور اسی طریقے سے دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کی صحت ضروری ہے تو دیکھیں انجیر جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے توریت اور انجیل میں بھی ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی انجیل کا ذکر موجود ہے دیکھیں قرآن میں اس کا ذکر والتینی والزائتون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقیدہ انجیل کی قسم کھائی ہے اسی طریقے سے حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے توریت اور انجیل میں اس کا ذکر انچاس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انچاس مرتبہ تو دیکھیں تین یہ عربی زبان کا ورڈ ہے اس کو اردو میں انجیل کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو فک کہتے ہیں انجیل کھانے کے بے شمار فائدے ہیں جس کا ذکر میڈکل سائنس میں موجود ہے بڑے بڑے طبیبوں نے حکیموں نے اس کے بارے میں بے شمار فائدوں کا ذکر کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں بیس فائدے انجیل کھانے کے بیس فائدے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور آج کے دور کی بہت ساری جو بیماری ہیں ان بیماریوں سے آپ کو نجات بھی ملے گی وہ بیس فائدے کون سے ہیں ذرا آپ سنیے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجیل جو ہے بواسیر میں کام آتی ہے یعنی اگر کوئی بندہ انجیل کھائے گا تو اس کی بواسیر ختم ہو جائے گی اب دیکھیں انجیل کے کھانے کا طریقہ کیا ہے یہ میں ویڈیو کے اخیر میں بتاؤں گا ابھی میں صرف ان بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جو بیماریاں انجیل کے کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی اس کا کیا ہے ریزن آپ دیکھیں گے اگر آپ انجیر کو کھائیں گے لیکن پہلی بیماری جو ہے اگر آپ انجیر کھائیں گے تو بواسیر آپ کی ختم ہو جائے گی دوسری جوڑوں کا درد یعنی جسے ہم گھٹیا کا درد بول دیتے ہیں اس درد میں بھی یہ انجیر مفید ہے اسی طریقے سے گردے اور مسانے کے اندر کسی بندے کے اگر پتھری ہے تو گردے اور مسانے کی پتھری کو بھی کیا ہے یہ گلا دیتی ہے یہ انجیر اسی طریقے سے زہروں کے اسرات سے بچا لیتی ہے زہروں کے اسرات سے انسان کو بچا لیتی ہے اسی طریقے سے حلق کی جلن اور درد کو ختم کر دیتی ہے انجیر پھےپڑوں کی سوجن میں بہت زیادہ مفید ہے انجیر پھےپڑوں کی سوجن میں بہت زیادہ مفید ہے انجیر اسی طریقے سے جگر اور تلی کو صاف کرتی ہے اسی طریقے سے بلغم کو پتلا کر کے انسان کے کیا ہے دماغ سے بلغم کو اور پھے پڑوں سے نکال دیتی ہے انجیر کا جو گودہ ہوتا ہے اگر بخار جب انسان کو بخار آتا ہے اور اس بخار کی حالت میں خوشکی آتی بہت زیادہ زبان پر تو انجیر اگر انسان کھائے گا تو اس خوشکی سے کیا ہے انسان بچ جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو پرانی خانسی ہے تو انجیر کا کھانا پرانی خانسی میں بھی بہت زیادہ مفید ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو رکھ کر پیشاب آتا ہے کھل کر پیشاب نہیں آتا ہے اور تو وہ بندہ اگر انجیر کا استعمال کرے گا تو اس کو پیشاب کیا ہے کھل کر آنے لگے گا اسی طریقے سے پرانا اگر کسی بندے کو قبض ہے اس کو کیا ہے وقت پر ٹویلیٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ بندہ قبض کا مریض ہے تو انجیر کھانے سے اس کا قبض بھی ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے دمہ جس کو دمہ سانس کے مریض سانس کا جو مریض ہوتا ہے اگر انجیر کھائے گا تو دمہ اور سانس کا مرض بھی اس کا ختم ہو جائے گا رنگ کو نکھارنے میں ہر انسان آج خوبصورتی کا طرف بھاگتا ہے کہ بھئی میرا رنگ گورا کیسے ہو جائے میرا رنگ کیسے نکھر جائے ترح ترح کی وہ کرین استعمال کرتا ہے اگر کوئی بندہ انجیر کا استعمال کرتا ہے تو اس کے رنگ میں نکھار پیدا ہوتا ہے چہرے پر سخی پیدا ہوگی اور چہرے پر خوبصورتی پیدا ہوگی اسی طریقے سے آج ایک بہت بڑا مرض چل اللہ ہے موٹاپے کا بڑھنا فیٹ کا بڑھنا وزن کا بڑھنا اگر کوئی بندہ انجیر استعمال کرے گا تو موٹاپے کوئی انجیر کم کر دے گی اسی طریقے سے اگر کسی کو مرگی کا دورہ آتا ہے تو مرگی کے دورے والے وہ کھلائی جائے گی تو اس کے مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو فالج کا اثر ہو جاتا ہے تو فالج کے اثر میں بھی یہ انجیر بہت زیادہ مفید ہے اسی طریقے سے اگر عورت کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آرہا ہے بچہ پریشان ہے تو عورت کو انجیر کھلائی جائے اس سے کہاں عورت کی چھاتی میں دودھ بہت زیادہ پیدا ہوگا ختم ہو جائے گا یہ موٹے موٹے بیس فائدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اور یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ بڑے بڑے حکمہ نے ڈاکٹرز نے اور میڈیکل سائنس میں بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا ہے ان فائدوں کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے ایک کتاب ہے تب نبوی اور جدیز سائنس یہ پاکستان کے بہت بڑے محقق ہیں ڈاکٹر خالی صاحب انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر بھی ان فائدوں کا ذکر موجود ہیں اور انہوں نے باقیدہ مدلل طریقے سے حوالوں کے ساتھ ان فائدوں کا ذکر کیا ہے تو اگر مزید آپ کو تحقیق کرنی ہے تو تب نبوی اور جدیز سائن جلد نمبر ون میں آپ ان فائدوں کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انجیر کو استعمال کیسے کرنا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں خکمہ ڈاکٹرز یہ لکھتے ہیں کہ نہار مو چار یا پانچ دانے انجیر کے چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے انجیر کا چار یا پانچ دانے انجیر کے نہار مو آپ استعمال کر لیں اور اس کے بعد آپ ناشتہ وغیرہ کریں تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی بیماریاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں اگر ان میں سے کسی ایک بیماری میں آپ مبتلا ہے تو آپ کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ